کھیرے اور ٹماتر کا راست ہم وزن لے کر چھائیوں پر لگائیں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا بدن میں الرجی تنگ کرنے لگے تو ایک گلاس گرم پانی کا پی لیا کرو الرجی ختم ہو جائے گی پانی میں لیمون نچوڑ کر نہ ہو بدن کا وزن اور چربی کم ہونے لگے گی کھانا دائیں ہاتھ سے کھانے سے بھڑاپا جلدی نہیں آتا اور کھانا ٹھیک حضم ہوتا ہے مالٹا کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے کیلے کے چھلکے چہرے پر رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں پستہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے اگر کھانے میں نمک زیادہ چلا جائے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال لیا کرو ناشتے میں ابلہ ہوا انڈا کھانے سے مٹاپا نہیں ہوتا جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے گردے کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیا کرو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی کے اندر شہد اور دودھ ملا کر لیپ کرنے سے چہرہ پندرہ سال کم نظر آئے گا اگر نزلہ زکام سے گلہ دکھتا ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کار لینے چاہیے اگر دانتوں میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر انگلی کے ساتھ متاثرہ جگہ پر مال لیا کرو سار کی خوشکی ختم کرنی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈا اور دہی ملا کر مساج کریں کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے قابض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے دودھ پلانے والی مائیں سا دانے کلونجی کے رات کو دودھ کے ہمراہ کھائیں دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوگا گلاب کے پھول کو سونگنے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے داہی کی ملائی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی اور چہرہ چمک اٹھتا ہے داہی کی ملائی کھانے سے چہرے پیدا ہے